ہلو گائج کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ آپ مجھے سے ہوں گے آنند سے ہوں گے مشین چلا رہا ہوں گے گرنیٹ فیکٹر میں کام کر رہا ہوں گے گرنیٹ سمجھے آپ کو جان کر چاہیے وہ آپ کو ٹائم سے ٹائم مل رہی ہوگی آج کا ٹوپک ہے کم سے کم دس دن کا کمنٹ سے کمنٹ کے بارے میں آپ کو جان کر دینے جا رہا ہوں پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالا ہے میں نے کل ہی دو دن ہو گیا تو اس ویڈیو اگر آپ جا کے دیکھنا اس میں میں نے لگ بگ لگ پورا کوشش کیا ہے سارے کمنٹ کا جواب دینے کا لیکن آپ کو اگر ادھورہ جان کرے بھی بھی ہے تو میں آپ کو پورا کمنٹ کا جان کر یہاں دینے جا رہا ہوں ویڈیو میں فرش ٹائم آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستوں ساتھ سیر کر دینا اور چینل پر پرش ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی اور تو بھائی ہمارے پاس FIRST کمنٹ ہے درگا شنکر جی کا کہ بھائی لائینر کے بارے میں بھی جان کر دے سکتے ہو کیا تو درگا شنکر جی ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا وہ ابھی ہمارے ساتھ میں نہیں ہے گاؤں گئے ہیں تو سہید ہو سکتا ہے کسی کے کہنے پہ کیا ہوگا یا ان کا بھائی ہے تو انہوں نے کیا ہوگا تو ہم کمنٹ کا جان کر دے سکتے ہیں بلکل لائنر کا جانگر ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کمنٹ ہمارے پاس آئی تا میٹیٹی سیون کچھ ہے اور تھنکس فور ون کے کا ایک چینل ہے انہوں نے ہمارے کو ایک بیجے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ یہاں پہ ڈال رکھا ہم نے انہوں نے ڈالا تھا کہ ہائٹ کاؤنٹنگ ہائٹ کاؤنٹنگ کے لیے ویڈیو آئی بٹن میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہائٹ کاؤنٹنگ کے بارے میں پورا اچھی طریق سے بتا رہے گا ویڈیو کو پورا دیکھنا تھوڑا ویڈیو لنبا ہے لیکن ضرور دیکھنا بھائی اور ہائٹ کاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے ہائٹ ہوتی ہے سالیب کا ہائٹ جو پٹی کا ہائٹ ہوتا نا تین فیٹ دو فیٹ سوا دو فیٹ ڈائی فیٹ پونہ تین فیٹ سوا تین فیٹ وہ ہائٹ ہوتا تھا ہائٹ کا کاؤنٹنگ آپ کو چاہیے تو اس میں ویڈیو میں یہ آئٹ بٹن میں آپ کو دیکھ رہا ہے ویڈیو میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے کاؤنٹر خواب ہو جائے تو کیا کھرے آپ کو یقیش کر ہوتا ہے آپ دیکھ رہے جو اس کے اندر لگاتے ہیں مشینو اس کے بات کر رہے ہیں یا پھر ہمارا کاؤنٹر ہوتا ہے بات ٹھیکے دار ہوتا ہے اس کے بارے بات کر رہے ہیں وہ کاؤنٹ کر کے بتانا اگر ٹھیکہ دار خواہ جائے تو آپ ٹھیکے دار چینج کرنا چاہیے اور کانٹکٹ خراب ہو جائے تو اس کو بھی چینج کرنا چاہیے رہی دوسری بات مسین کاؤنٹنگ چھوڑ رہی ہے بار بار تو کیا کرے آپ کا مسین کاؤنٹنگ چھوڑ رہی تھا آپ کا جو لیپٹ رائٹ کا چھوڑ رہی ہے ہائٹ کا چھوڑ رہی ہے یا سی لیپ کا جو وائی اگزیس کا چھوڑ رہی ہے وہ کمنٹ کرے آپ ضرور باتا نا کاؤنٹنگ چھوڑ رہی تھا آپ کا انڈ کانٹر کا جو اسکرو ہوتا ہے اس کو ٹائٹ کر دینا اگر اس میں پرولم نہیں ہے تو انڈ کانٹر کو آپ وائرنگ ہے اس کو ایک بار چیک کر لے نا کئی اس میں وارٹ رہ تو نہیں گش گیا اس کا جو ٹیپن ہوتا ہے وہ تو خراب نہیں ہے کئی آپ کے پن لگا رہا ہوگا پن لیوز تو نہیں ہو گیا تو اس کے بعد آپ مسین کاؤنٹنگ نہیں چھوڑے گی وائرنگ وہی تو ہو گیا نا وائرنگ اسی میں ہے ٹھیک ہے تو ایک بھائی ہے محویر جات تو بھائی محویر جی آپ کے لیے کمنٹ ہے میں بھائی میری بھائی میری مشین میٹرو بی ٹین میں جیڈ آور رن ویڈ آوٹ پیل سے کمنٹ کا الارم ہاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے پلیز جوائی ویڈیو بناو تو محویر بھائی اس کا آئی بٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو دیکھ رہا ہوگا یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری جانگار دے رکھی ہے اور پھر بھی آپ کا ایسا پرولم ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہائٹ ہے اس میں پرولم آتا تب ہی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کا وال ہوتا ہے اس کو آپ نے چھیڑ رکا ہوگا یا کسی نے چھیڑا ہوگا اسی وجہ سے پرولم آیا ہے تو آپ وہ ویڈیو یہ آئی بٹن والا ویڈیو جرور دیکھنا بھائی پہلے یہ ویڈیو دیکھ لینا پورا واپس آکے آئی بٹن میں دیکھ لینا ٹھیک ہے تو رچپال مہلا سر پلیج بتاؤ کیا بتانا ہے اور ایک ویڈیو آئل سے بناو کتنے نمبر کا آئل کہا آتا ہے سر ایک دو نمبر بلیڈ کے ٹیپر کا اپائی بتاؤ یہ رچپال مہلا دونوں نے انہوں نے کمنٹ کیا ہے ہے تو بھائی اوئل کے بارے میں بتا دوں آئیڈرلیک ٹینک یہ ہوتا ہے آئیڈرلیک ٹینک دیکھ سکتے ہیں اس میں آتا ہے 68 نمبر کا اوئل کتنا آتا ہے 68 نمبر کا اوئل اور یہ مصین آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں آتا ہے آپ کا 2040 ڈال سکتے ہیں یا 140 ڈال زیادہ تر 2040 کا ڈرم آتا ہے وہ ہی ڈالتے ہیں پسٹائی میں اس کے بعد ریگولر وہ ہی چلتا ہے اور گیر بکس ہوتا ہے اس میں ہون فورٹی ڈالتے ہیں اگر آپ نے پہلے ون فورٹی ڈال رکھا تو وہ ہی ڈالنا ہے اگر ون فورٹی ڈال رکھا ہے تو ٹونٹی ڈالنا ہے ایک بات کا جان رکھنا ہے ہائیڈرلیک ٹینک میں اوئل صرف 68 نمبر کا اوئل آئے گا دوسرا اوئل آپ کو نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایسا غلطی نہ کریں کہ آپ نے ہائیڈرلیک کی جگہ ون فورٹی یا ٹونٹی فورٹی ڈال دیا یہ غلط بات ہے یہ ڈال دیا تو آپ کا مشین جام ہو جائے گا پورا مشین خراب ہو جائے گا پورا سلنڈر خطاب ہو جائے گا آپ کا مشین کا ریپیرنگ آئے گا وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ایسا غلطی نہ کریں سمجھ میں نہیں آئے تو اپنا سینئر اپریٹر سے بات کر کے اس سے پوچھے اور اس کے بعد ہی اوئل ڈالے اور ہائیڈرلیک اوئل کا پچھان نہیں کر سکتے ڈالٹی کا اوپر لکھا رہتا ہے یہ بکیٹ ہے میں کمپنی کا پرچار نہیں کر رہا اس کے اوپر لکھا ہے ہائیڈرلیک سکسٹی ایڈ نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کرن کمار جی آر نائن آر کرن کمار جی آپ کے لیے آپ کو بہت بہت دنیاواد آپ نے کمنٹ کیا تو ایک شوائے جیڈ کا ویڈیو ہم نے بنا رہا ہے آئی ویٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو نہیں معلوم ہے ایک شوالہ ہوتا ہے ڈی سی کا وائی کا جو ویٹ ہوتا چڑھائی ہوتا ہے اس کا بلو کا اور جیڈ کا ہوتا ہے ہائٹ کا تو اس ویڈیو میں میں آپ کا پورا دکھا رہا ہے مسین میں ایک شوائے جیڈ کا کہاں ہوتا ہے اور ایک چل میں کہاں وہ یوز ہوتا ہے تو آئی وٹن میں میں نے ویڈیو دال رکھا ہے ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھنا بھائی اس کے بعد ہے ہمارا بھائیا مینٹینس کا بتانا کہاں کون سا آئیل گریس ڈالتا ہے پلیج تو بھائی میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے پہلے بھی بتا رکھ آپ کو یہاں پہ لنک ہے آئی بٹن میں لنک ہے یہاں پہ میں پانچ ویڈیو سے زیادہ نہیں ڈال سکتا آپ کو ڈسکرپسن میں ویڈیو ملے گا وہ جا کے آپ ضرور دیکھ لینا اس میں آپ کو پورا پورا بتایا ہوا ہے اور پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا بھی تو وہی ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں بھائی مجھے ایف فور میں سائج لینا بتاؤ کیسے لیتے ہیں تو اس کا ویڈیو میں بنا دوں گا بھائی محفید جاؤں گا ابھی تو ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے لائی نہیں دکھا سکتا اس کا ویڈیو میں آپ کو جل سے جل کمنٹ میں ہی آپ کو بتا دوں گا یا پھر آپ کو ایک ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا ٹھیک ہے دینیس کمار جی انہوں نے بولا تھا ٹھیک ہے ہمارے یہاں ایک یہ ہے ان کا کمنٹ ہے اور مکیز بھائی بیش ٹوپ لگ کیا وویس دیا ہے مجھا آگیا ٹھیک ہے دنیواد بھائی امیت کمار جی آپ کا بہت بہت دنیواد اجر 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 نام ہے سوری اتنا انگلیس نہیں ہے میرا لیکن میں آپ کو زیادہ انہوں نے جو کمنٹ کیا چودہ بلیڈ کا بھگوٹی مسین پاور جانے کے بعد اسٹارٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسٹارٹ کرنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں کمنٹ بوکس میں سوری جو کمنٹ بوکس ہے اس میں آپ کو لنک ملے گا ایک وہ جا کے آپ دیکھنا گرمی بہت ہے بھائی اگر میں کلر چالو کر دوں گا تو آپ کو میرا آواز نہیں آئے گا برابر تو اس کے لئے مافی چاہوں گا چودہ بلیڈ کو ریسٹارٹ کیسے کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ ہے یہی جیسے آپ کا کرنٹ گیا کرنٹ جانے کا ٹائم ہے مسین آپ کا لیپ ٹرائٹ میں آکے رکا کیسے کریں گے آپ مسین کو ریسٹارٹ کریں گے اس میں جو کاؤنٹنگ آتا ہے ایکس کا ٹارگٹ دکھائے گا آپ کا مسین اگر ٹارگٹ دکھاتا ہے پلس چودہ سو یا بارہ سو آپ نے جو لیپٹ کا ڈال رہا ہے رائٹ کا ڈال رہا ہے ٹارگٹ اگر پلس کا دکھا رہا ہے تو مانس کا دکھا رہا تھا مسین ایک چل میں وہاں پہ کھڑی ہے یا نہیں ہے اگر وہاں پہ کھڑی ہے تو بھی آپ کو کیا کرنا ہے مسین کو تھوڑا سا اپر پہلے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس میں ٹائمنگ آئے گا ٹائم ہوتا ہے نا مسین میں چلو ہوتا ہے تو مسین کا ٹائمنگ چلو ہونا بہت ضروری ہے ٹائم چلو ہونے بعد ہی تھوڑا اپر کرنا ہے نہیں تو آپ کا جو ہائٹ کا کاؤنٹنگ ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے ہو سکتا سمباؤنا ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ٹائم اسٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو مسین کو اپ این ڈاون لیپٹ روٹی ہے بھی نجحہ پسیں نریٹ چلو گا اس کے بعد اس کو دن اپر کرنا ہے جب اس کو اس سائیڈ میں لے کے آنا جہاں پہ سینٹر لگا گا کہ اگر آپ کا مسین لیپٹ سائیڈ میں آ کے دن تا استگیر کھکے رکا تو اس کو آپ لے کے جائیں گے رے ہورٹ ہے سایڈ میں جب سائے دو کے بہرک کرilles کی جب آرکے دے اس کے بارکے چاڑے دور کو مسین آپ روی کر سایڈ کے ہیں сюжوڈ لیتا ہے ہے ح telefon بٹن دبانا ہے کٹر چالو کرنا اس کے بعد آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے شروع میں آپ کو سپیٹ زوڑا کم رکھنا ہے ایک سوائی جو ایک سکا کاؤنٹنگ ہے وہ برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے تھا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانے میں آپ کو مسین کے اوپر اسٹارٹ کا ایک ویڈیو بنا کے آپ کے لئے ڈال دوں گا ایک ویڈیو میں جا کے اس کے بعد ہے آن لائن لوٹ انبوکسنگ ان کا نام ہے یہ نام آتا ہے تو جی میل والا آتا ہے تو وہ پتہ نہیں نام معلوم نہیں کیا ہلو بھائی میرے کو چودہ بلیڈ کا ملٹی کا کیا کیا آئی لگتا ہے اور کہاں کا آئی لگتا ہے ایک ویڈیو بنا کے دو پلیج بھائی پلیج تو چودہ بلیڈ ہو بگوٹی کا یا دس بلیڈ ہو یا پھر اکیس بلیڈ ہو تو آپ کا ہائیڈرلیک اوئل میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رکھا ہے جو ہوجنگ کا ہوئل ہوتا ہے تین سو بیس نمبر ہوتا ہے اس کو نوٹ کر لینا اور جو یہ سلایٹ دیکھ رہے ہیں سلایٹ گند ہے ٹونٹی فورٹی اوئل جو پہلے سے ڈال رکھا ہوتا ہے آپ اگر پرس ٹائم گئے ہیں مسین پہ آپ ڈال رہے تو پیٹر اپنے آپ ڈال کرنے کے لیے بولے گا نہیں بولا ہونہوں نے تو آپ کو ڈالنا ٹونٹی فورٹی اور گیر بخش ٹھیک ہے اگر آپ نے سکھٹی اٹ کی دوسرا ڈال دیا نا تو بھائی بہت خراب ہو جائے گا تو سونو ورما بھائی آج بلوک کی پوری ڈیٹیل بتاو کس طرح سے بلوک کی شیٹنگ کی جاتی ہے پلیز تو میں نے ویڈیو پہلے ڈال رکھا ہے میں نے پہلے بتا چکا ہوں بھائی ابھی دو دن پہلے ویڈیو بنائے اس میں بلوک شیٹنگ کا بلوک ڈالنے کے بعد ہائٹ کار ایک سوائے جیٹ کا بہت سارے کمنٹس کا جواب اسی میں ڈال رکھا ہے بیس منٹ کا ویڈیو دیکھنا پورا دیکھنا اور اس کے اندر بھگوٹی مچین کا آئی ڈی پاسٹ آپ کو ملے گا بھائی آج کا ویڈیو دیکھا آنند آگیا ایسے ہی بڑے ویڈیو بناتے رہو دنیا واد بھائی رنجیت گجر بہت بہت دنیا واد آپ کا تو اس سے پہلے کے کمنٹ ہم نے پہلے کے ویڈیو میں کر رکھا ہے تو آج کی ویڈیو بس اتنے ہی دنیا واد اور یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے تو یہاں پہ آپ کو دوزنہ سائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے ایک سائیڈ میں پہلے لیش دیکھ رہی ہوگی ایک سائیڈ میں آپ کو مشین کو کسی کرتے ہیں اس کا ویڈیو دیکھ رہا ہوگا آئی بٹن میں آپ کو ایک لنک دیکھ رہا ہوگا آپ تینوں میں سے کسی کو بھی کلے کر کے اپنے جانکر جو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کر دینا اور کیا بولنا آپ کو جو بھی آپ کو جانکر چاہیے کمینٹ کر کے مجھے ضرور بتانے میں آپ کو جانکر دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور ابھی گھر میں زیادہ ہو گیا میں بھی کولر چال کر کے دیکھتا ہوں کی ہمارا جو مائک ہے اس کا آواز کتنا کرتا ہے تو اگر آواز کتر نہیں کرے گا تو نیکس ٹائم میں کولر چلا کے ویڈیو بنائیں گے تاکہ پریشان نہیں ہوئیں گے تو ایک بات اور بولنے تھی بھائی گرنائٹ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے اچھا تو سنتے ہی سنتے لیکن کئی کئی بورا بھی سننے کو ملتا ہے تو ہالکی یہ گھٹنا ہے اس کے بارے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں میں بتانے کی کی کوشش کروں گا پہلو اس کا میں پورا جائزہ لے لیتا ہوں کی واستمیشی گھٹنا ہوئی ہے یہ نہیں ہوئے نہیں تو میرے اوپر اوپڈ سکتا ہے تو کائی بھی کام کر رہے تو ایک دوسرے کو دوست بھائی بین سمجھ گئی کام کرے بھائی سب اپنے ہی بھائی بین نے گاؤں سے کوئی آپ کو یہاں پر بکار آنے پر دکھانے کے لیے نہیں آئے گا آپ کا ٹھیکے دار آپ کے دوست آپ کے ساتھ میں کام کرنے والے بھائی آپ کے اپنے ہیں تو ان کے ساتھ اچھے سے بنے رہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تنیے والے